ڈراما سیریل نند جو کہ جب شروع ہوا تو اس تکی زبان سے تعریفوں کے پھول جڑتے تھے کیونکہ یہ اکثر ہی گھر گھر کی کہانی ہے اور زیادہ تر پسند اس کو فائزہ حسن کے کریکٹر کے وجہ سے کیا گیا جو کہ اس میں نند کا مرکزی کردار ادا کر رہی تھی اور ان کی ایکٹنگ سکلز نے ڈرامے کی ریٹنگز کو اور بھی بڑھا دیا ڈراما اکثر ہی ریٹنگز اور ٹرینڈنگز پر جاتا تھا اور اس کی ٹی آر پی بھی شروع میں بہت زیادہ ہائی تھی مگر آہستہ آہستہ لوگ اس ڈرامے سے بور ہونا شروع ہو گئے جب انہوں نے ڈراما کو فضول میں کھینچنا شروع کر دی اور جب ایڈ دا اینڈ فائزہ حسن کو اس کے کیے کی زاہ مل گئی اور مقافات عمل بھی ہو گیا تو لوگوں کا سوچنا یہ تھا کہ اب یہ ڈراما ختم ہو جانا چاہیے اور اب یہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی مگر چینل نے کچھ اور ڈیسائٹ کر دیا اور جویریہ ساؤت کو فائزہ حسن کی جگہ ریپلیس کر دیا اور اس وجہ سے ڈراما اور بھی زیادہ ورسٹ ہو گیا اور ایکٹنگ کو جویریہ کی ایکٹنگ کو فائزہ کی ایکٹنگ کے سامنے بہت زیادہ غلط بھی کہا گیا خیر ان سب میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ڈراما فائنلی انڈ ہو رہا ہے اس کا ریپ ہو چکا ہے جو کہ اجاز اسلم نے پوسٹ کیا ہے کہ اس پر لوگوں کا بہت مزیدار قسم کا رییکشن تھا بہت سارے لوگوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے یہ ڈراما ختم ہو گیا آئیے لوگوں کے کچھ رییکشنز آپ کو پڑھاتے ہیں بیسٹ ڈراما تھا شروع میں لیکن ورسٹ ہو گیا جب جویریہ نند کی جگہ پر آئیں جن کے فائزہ اسلم کی جگہ پر آئیں اور اجاز کو بھی چاہیے کہ اس ڈرامے سے چلا جائے کیونکہ اجاز بہت ہی فیورٹ ہے میرے یہ سو بیاں ملک کا کہنا ہے حسن عمر نے بہت مزید کا کمنٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں سے تو دیکھا نہیں تھا مگر آج سے ضرور سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ ڈراما جو ختم ہونے والا ہے مائرہ خان نے کمنٹ کیا شکر ہے ہونی ہینہ نے کمنٹ کیا تھینک گوڈ ختم ہو رہا ہے یہ ڈراما بہت سارے لوگوں نے شکر کا تھینک گوڈ کا کمنٹ کیا اس میں میڈی عبدل نے کیا اور پلیز نند کو ختم کر دیں آپ کوئی چارم نہیں رہا اس ڈرامے میں مجڈی نے کمنٹ کیا تھینک گوڈنیس اٹس اینڈنگ یعنی کہ یہ فضول میں ہی ڈرامے کو اتنا زیادہ لمبا کر رہے ہیں ویورز آپ کا نند کے بارے میں کیا ریکشن ہے یا آپ کو نند کے لیپ اپ کرنے پر کتنی خوشی ہے یا دکھ ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ